ایک سمجھ کی بات ہے محل لیتا تھا جب بھی جنگل میں کوئی پریشانی ہوتی تو توتے مہاراج اس سے ہی مشورہ کرتے مانو چڑھا ہر مصیبت کا حل مہاراج کو آسانی سے بتا دیتا تھا اسی لیے توتے مہاراج اس مانو چڑھے سے بہت زیادہ خوش تھے وہ اپنی ایمو بولی بیٹی شہزادی مینہ کی شادی مانو چڑھے سے کروانا چاہ رہے تھے پھر ایک دن توتے مہاراج نے سب ہی پکشیوں کو اپنے دربار میں بلا لیا ارے مہاراج آپ بتائیے آپ نے آج ہمیں اپنے دربار میں کیوں بلوایا تھا ہاں مہاراج آپ بتائیے آپ نے کیوں بلوایا ہے میں تو بہت ہی زیادہ ڈر گیا تھا مہاراج نے سب ہی پکشیوں کو اچانک سے اپنے محل میں کیوں بلوایا ہوگا ارے نہیں نہیں پکشیوں اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے میں نے تو ایک بہت ہی اچھی خبر سنانے کے لیے تم سب کو یہاں پر بلوایا ہے اچھا مہاراج ایسی کیا خوشکبری ہے جلدی بتائیے مجھ سے تو اب رہا نہیں جا رہا ارے اچھا تو پھر ٹھیک ہے میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں تم لوگ تو جانتے ہوں ہمارا وزیر مانو چڑھا کتنا سمجھدار ہے اس نے نا جانے کتنی بار ہمیں بہت بڑی بڑی مشکلوں سے بچایا ہے میں اس کی سونج بوجھ سے بہت ہی زیادہ خوش ہوا ہوں اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اپنی مو بولی بیٹی سے اس کی شادی کروا ہوں گا توتے مہاراج کی یہ بات سن کر کافی پکشی بہت ہی زیادہ خوش ہوئے لیکن کالو کووہ توتے مہاراج کی یہ بات سن کر بلکل بھی خوش نہ ہوا کیونکہ کالو کووہ بھی مہاراج کے محل میں ہی کام کرتا تھا کالو کووہ کافی عرصے سے وزیر بننا چاہتا تھا لیکن مانو چڑھے کی وجہ سے وہ وزیر نہ بن پایا اور مانو چڑھا وزیر بن گیا اسی لیے کالو کووہ مانو چڑھے سے بہت ہی زیادہ جلتا تھا کالو کووہ من ہی من یہی سوچ رہا تھا آرے میں کیا کروں یہ تو بہت ہی غلط ہو رہا ہے پہلے یہ چڑھا وزیر بن گیا اب تو اس کی شہزادی سے شادی بھی ہو رہی ہے یہ تو ایک چڑھا ہے چڑھوں سے زیادہ تو کووے ہوشیار ہوتے ہیں پھر بھی مہاراج کو یہ زیادہ سمجھدار لگتا ہے اور میں کتنا ہوشیار ہوں پھر بھی میں آج تک وزیر بھی نہیں بن پایا ہوں اور یہ تو شہزادی سے شادی بھی کر رہا ہے میں یہ شادی بلکل بھی نہیں ہونے دوں گا مجھے کچھ بھی کر کے اس چڑھے کو یہاں سے بھگانا ہوگا کیونکہ مجھے اب اس جنگل کا وزیر بننا ہے میں جیسے ہی وزیر بنوں گا اس کے بعد میری شہزادی سے شادی ہو جائے گی پھر دیرے دیرے تو میں پورے جنگل کا راجہ بن جاؤں گا لیکن یہ سب کیسے ہوگا مجھے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا ہی پڑے گا ویسے بھی مجھے کوئی چنتا نہیں ہے میرے شاتر دماغ میں ایسے الٹے سیدھے اپائے آتے رہتے ہیں میں کچھ نہ کچھ کر کے اب وزیر بن ہی جاؤں گا ارے مجھے پتا تھا آپ سب لوگ میرا یہ فیصلہ سن کر خوش ہی ہوں گے اسی لئے میں نے آپ سب کو یہاں بلوا کر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اب جلد ہی میں مانوچڑے سے اپنی مو بولی بیٹی کی شادی کر دوں گا اب آپ سب لوگ اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس چلے جائے پھر سب ہی پکشی واپس اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں کالو کا ہوا اپنے گھونسلے میں جا کر یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح مانوچڑے کو مہاراج کے سامنے برا بنوا دے ارے کیا کروں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کس طرح اس مانوچڑے کو میں مہاراج کے سامنے برا بنوا ہوں مجھے کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے مہاراج اس مانوچڑے کو ہمارے جنگل سے ہی باہر نکال دیں کیونکہ یہ مانوچڑا بہت زیادہ ہوشیار ہے اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تو یہ فوراں پہچان جائے گا اور پھر یہ یہاں رہتے ہوئے مجھے نہیں چھوڑے گا پھر کالو کا ہوا یہی سب سوچ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے من میں ایک یوجنا آتی ہے ارے ہاں اب میں ایک کام کرتا ہوں میں مانوچڑے کے پاس جاتا ہوں اور اسے جھوٹ جھوٹ کہتا ہوں اب دیکھنا میرے شاتر دماغ کا کمال اب مانوچڑا بہت زیادہ بیزت ہو جائے گا اور مہاراج اسے اس راجے سے نکال دیں گے پھر کالو کا ہوا اور تا ہوا مانوچڑے کے پاس جاتا ہے ارے مانوچڑے مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے تم تو سچ میں بہت ہی بھولے ہو تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا ارے کیا بولی جرہیں ہوکوے مجھے کیا نہیں پتا ہے میں تو وزیر ہوں ارے ہاں ہاں تم وزیر تو ہو لیکن مجھے تمہیں ایک راس کی بات بتانی ہے آج مہاراج نے ہم سب پکشیوں سے جھوٹ کہا تھا میں ابھی ابھی مہاراج کی باتیں سن کر آ رہا ہوں وہ دوسرے جنگل کے مہاراج سے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے انہوں نے ہم سے جھوٹ کہا تھا وہ شہزادی کی شادی تم سے نہیں کروانا چاہتے بلکہ وہ تو دوسرے جنگل کے راجہ کے بیٹے سے ان کی شادی کروائیں گے ارے نہیں نہیں مہاراج نے سب کے سامنے کہا تھا وہ شہزادی کی شادی مجھ سے ہی کروائیں گے پھر وہ کسی اور سے کیوں کروائے اس کی شادی ارے نہیں نہیں اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے تو جاؤ جا کر چھپ کے مہاراج کی باتیں سنو دیکھنا تمہیں سب پتا چل جائے گا کہ میں سچ کے رہا ہوں باقی تمہاری مرضی ہے اب میں چلتا ہوں اتنا کہہ کر کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ارے چلو اب اس کو تو تھوڑا بہت جھوٹ بول دیا ہے اب مہاراج کے پاس جاتا ہوں اور انہیں بھی جھوٹ ملت کی آگ لگاتا ہوں پھر کالو کعوہ اڑتا اڑتا توتے مہاراج کے پاس پہنچ جاتا ہے ارے کالو کعوے تم یہاں پر کیوں آئے ہو بولو کیا سمسیا ہے تمہیں ارے مہاراج سمسیاں میری نہیں ہے یہ سمسیاں تو آپ کی ہے آپ جس مانوچڑے پر اتنا بروسہ کرتے ہیں وہ تو چھپ چھپ کے آپ کی باتیں سنتا ہے میں نے اکثر دیکھا ہے مانوچڑا آپ کی باتیں چھپ چھپ کر سن رہا ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے وہ آپ کی باتیں چھپ چھپ کر سنتا ہے اور دوسرے جنگل کے مہاراج کو جا کر بتاتا ہے وہ یہاں سے غداری کر رہا ہے ابھی وہ یہاں پر آتا ہی ہوگا چلیے مہاراج ہم چھپ کر دیکھتے ہیں دیکھنا وہ آپ کی باتیں چھپ چھپ کر سننے کی کوشش ضرور کرے گا پھر مانوچڑا اڑتا اڑتا وہاں پر آتا ہے توتے مہاراج اور کالو کعوہ چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مانوچڑا تو سچ میں ہی مہاراج کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اورے دیکھ لیا مہاراج آج آپ وہاں پر نہیں ہیں تو اس مانوچڑے کا کام نہیں ہو پا رہا ہے ورنہ آپ وہاں پر ہوتے ہیں تو یہ روز آپ کی باتیں چھپ کر سنتا ہے چلیے آپ اسے رنگیں ہاتھوں پکڑ دیجئے اور پھر اسے خوب سزا دیجئے گا پھر توتے مہاراج اور کالو کعوہ مانوچڑے کے پاس آ جاتے ہیں اے رے واں مانوچڑے واں میں نے تو تم پر اتنا بھروسہ کیا لیکن اب مجھے پتا چلا تم تو بہت ہی بڑے غدار ہو تم روز آنا میری باتیں چھپ چھپ کر سنتے ہو اور دوسرے جنگل کے راجہ کو بتاتے ہو مجھے تم سے یہ امید بلکول بھی نہیں تھی میں تو کتنا پاگل تھا اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کروانے چلا تھا اے رے پر مہاراج میری بات سنیے مجھے تو اے رے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچھ کہنے کی اب میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا اب میں تمہیں سزا دوں گا اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں اس جنگل سے بہار نکال دیا گیا ہے اگر تم کبھی اس جنگل میں دکھیں تو تمہیں مروا دیا جائے گا یہ سن کر کالو کوا منہی من بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا مانوچڑا کالو کوا کی ساری ہوشیاری سمجھ گیا تھا اب مانوچڑا جنگل سے بہار چلا گیا اور ایک تلاب کے کنارے جا کر رہنے لگا مانوچڑے کے پاس جو کچھ بھی جمع پونجی تھی بس اس سے ہی مانوچڑا اپنا گزارہ کر رہا تھا دوستوں اس کہانی کا اقلا بھاگ دیکھنے کے لیے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں